انسانوں کے رہنے لائک دنیا میں تیندوے ہمیشہ انسانوں کے نزدیک ہی رہتے ہیں جو شاید شیروں اور باگوں کی تلنا میں لوگ کتھوں میں ان کے زیادہ پرچلت ہونے کا ایک قارن ہے نزدیک رہنے کے باوجود تیندوے میں انسانوں کے نظروں سے اوجل رہنے کی ایک اووشواسنی چھمتہ ہوتی ہے تیندوے بڑے آسانی سے پیڑوں پر چھن سکتے ہیں اور اپنے جبروں میں ایک پوری طرح سے وکسیت ہیرن یا جنگلی سور کو لے کر بھی ایسا کر سکتے ہیں اسی لیے اسے دوسرے مانسہاری جانور کے تلنا میں زیادہ ایڈوانٹش ملتی ہے ولی اتحاص گواہ ہے کہ جب بھی کوئی جانور چاہے وہ باغ ہو یا پھر تیردوا ہو آدم خون ہوا ہے اسے انسانوں نے مان ڈالا ہے یا اسے قید کر لیا ہے ایسے میں کئی معصوم جانوروں کو اپنے ہی پرجادی کے کرور حرکتوں کی قیمت چکانی پڑی ہے جب بھی کسی جانوروں نے انسانی علاقے میں دکھل دیا ہے تو اسے یا تو بھگا دیا کیا ہے یا گولی مار دے گئی ہے بٹ کافے شکاریوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب ایک باغ آدم خور بنتا ہے تو اس کا منوشی کے پرتی سارا ڈر سماپت ہو جاتا ہے جبکہ ایک تیندوے کا ڈر سماپت نہیں ہوتا بلکہ جب وہ آدم خور بل جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ چالاک ہو جاتا ہے اگر ہم وکاس کے پرگریہ کو دیکھیں تو باغ انسانوں سے نہیں ڈر دے ہیں انہوں نے بس سمیل کے ساتھ ان سے بچنا سیکھا ہے ہزاروں سانوں سے وہ اپنے اپنے چھتر میں سب سے بڑے شکارے کی روپے جنگل میں راش کرتے آ رہے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ڈر دے ہزاروں سانوں کے شاسم نے انہیں کانفیڈنس سے بھر دیا ہے اسی لئے جب وہ آدم خور ہوتے ہیں تو وہ نڈر ہو جاتے ہیں دوسری اور تیندوے ہمیشہ سے ہی ایک مایاوی جیون جیتے آئے ہیں کیونکہ جنگل میں انہیں کامپیٹیشن کے علاوہ وہ باغ ہو اور شیروں سے بھی بھاگتے رہے ہیں جن پر وہ کبھی جیت حاصل نہیں کر سکتے ایز ای ریزلٹ تیندووں کے لیے اندھیرے میں چھپنا اور گھات لگانا بلکل سو بھاوک ہے جم کورپٹ دوارہ لکھے گئی کلاسک کنٹی دامیل اٹریس آف کماؤ میں بھی باغ کو اثیم سہاسوالے خطرناک جانور کے روپ میں ورڈت کیا گیا ہے باغ عام طور پر دن میں شکار کرتے ہیں اور تیندوے رات میں گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں دونوں کی عادتیں ایک جیسی ہیں اور وہ شکار کے لیے ایک جیسے طریقے اپناتے ہیں حالانکہ ایک ہی سمے میں شکار نہ کرنے کا ایک ماتر قانن دونوں جانوروں کی حمد میں اندر ہے چوکی باغ انسانوں سے نہیں ڈرتا اس لیے وہ شکار کے لیے دن کے اجالے کا سمجھ جولتا ہے جب وہ سب سے ادھیک سکریے اور آسانی سے اپلپت ہوتے ہیں حالانکہ بار بار شکار کرنے کے بعد بھی تیندوہ انسانوں سے ڈرتا ہے اور دن کے اجالے میں ان کا سامنے کرنے کو تیار نہیں رہتا اس لیے وہ اندیرے میں اپنی کاری یوجنہ کو انجام دینا پسند کرتا ہے اس لیے نڈرتا کے قانن آدم خور باغ کو مارنا آسان ہو جاتا ہے اس کے برید تیندوہ جو ساترک ہیں اور پہلے سے ہی مایابی جیون شیلی سے پرچت ہے اگر آدم خور بچ جائے تو سب سے خطرناک ہوتا ہے وہ جتنا ادھیک سمیں تک آدم خور کی روپ میں جیوت رہتا ہے اسے سنبھالنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اور شکار کرنا بھی جائزہ کی روتر پریہ کا پسندہ آدم خور مگ بگ آٹھ سالوں تک جیوت رہا اور ان آٹھ سالوں نے گڑھال ہمالہ کے پورے چھتر میں دہشت کا ماحول رہا اس آدم خور نے اپنے جیتے جی لگ بگ ایک سو پچیسی لوگوں کو مار ڈالا تھا اور ایسا ہی ایک آدم خور ہماشل پردیش کے تھونام میں اپنا آتنگ فیلا رہا تھا اور اس کا آتنگ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ لوگوں کا جینا خرام ہو گیا اس لیے اسے آدم خور گھشت کر کے ماننے کے آرڈر جاری کی گئے پر اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے اور اس کے شکار کے دوران جو کچھ بھی ہوا اور اس کے آدم خور بننے سے لے کر اس کے انتک کے کہانی کو لکھا ہے میشٹر سنید بھاردواج جو ایک آئی ایف ایس آفیسر بھی ہے اپنے بک دا پرسویٹ آف ای مینڈ ایٹر میں جس کو سمرائز کر کے میں آپ لوگوں کو ان کی زباری سنا رہا ہو اس لیے ویڈیو کو نائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمیڈے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے دنیا کا سب سے خطرناک مینڈ ایٹنگ لے پڑھ کون ہے چیل چوک سے تھوناک تک کی ہماری یادرہ ایک ہی سمیں میں آکرشک اور کٹھن تھی شاندنار پاکرتک سندرتہ نے ہمارے سفر کو شاندار بنا دیا تھا حالانکہ سنکلی سڑکوں کے تیخے موڑو اور لینڈ سلائٹ سے گزرنا اپنے آپ میں ہی ایک کٹھن کام تھا بادہاؤں کے باوجود ہم پوری تیزی سے تھوناک پہنچنے کے لیے بیتاب تھے تاکہ علاقی اور اس سوسیہ گرست جانور کے بارے میں پہلے سے جانکاری پرابط کرسکیں جس نے لوگوں کا چینہ حرام کر رکھا تھا جب ہم تھوناک پہنچیں تب تک سورج ڈوبنے والا تھا اور اندھیرہ دیرے دیرے چھا رہا تھا ہم نے اپنا سامان اور اپکرن پی ڈبلوڈے کی وشراں گرہ میں اتار دیا جو اگلے کچھ دنوں کے لیے تھوناک میں ہمارا بے سکیم بننے والا تھا جب ہم تھوناک پہنچیں تو ہم گاہ والوں کو بے سبری سے ہمارا انتظار کرتے دیکھ کر حیران رہ گئے ان کی بے چین آنکھیں درد اور پیڑا کے بارے میں سب کچھ بیا کر رہی تھی انہیں امید تھی کہ ہماری ٹیم انہیں اس آدم خور کے ابشاپ سے مک کر دے گی ان کی معصومیت اور ان کے بھروسے نے ہمارے کندوں پر ذمہ داری کا بوچھ اور بڑھا دیا اپنے استھائی کوٹر میں بسنے کے بعد ہم استھانی ون ادھیکاریوں سے ملے گرم چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہم نے آدم خور کے بارے میں جانکاری حاصل کی جس نے پہلے ہی دو لوگوں کو مار ڈالا تھا اور ایک کو گھائر کر دیا تھا پیڑتوں کے پریوار درد اور پیڑا سے گزر رہے تھے جو ان کے لیے اوز سہنیت تھا فیلان وہ ہتیارہ ابھی بھی آزاب کھوم رہا تھا اور لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا ساتھ ہی بارش کی موصف کی سمسیاں ایک بڑی چڑھوٹی ہونے والے تھیں لوگ گسی سے بھرے ہوئے تھے ایسے میں اگر وہاں آدم خور ایک اور انسان کو مار دے تو وہ نشچی دروپ سے ہنسک ہو جاتے اور اس اسٹھتی میں لوگوں کا گسہ اور بھی بھیابہ ہو جاتا اسی لیے اسطانی پرشاسن، دہشت، ویرودھ اور لوگوں کے گسے کے ماحول میں بیشین تھے جب ہم سمسیاں کی ویبرنڈ پہلوں پر چرچہ کر رہے تھے تب ہی ایک مضبوط مہندرہ تھار ویشٹ ہاؤس کے پریسر میں داخل ہوئی اور ایک نمبے تگڑے شریڑ والے ویکتی آشیز داز گھتا جو ایک انبھوی شکاری تھے کار سے نیچے اُدھرے ان کے ساتھ للت تھاکور اور ان کے ڈرائیور گرو دیو شامل تھے جو ختمناک جانوروں کا شکار کرنے کے طریقوں اور سادھوں سے سامان روپ سے انبھوی اور پریچت لگ رہے تھے مہمانوں کے ساتھ چائے کا ایک اور دور کا آنند لیتے ہوئی جو ابھی ابھی آئے تھے میں آشیز داز گھتا دوارہ علاقے، گھٹناوں اور چھتر میں کام کرنے والے جانوروں پر کیے گئے شود سے پربھاوت ہوا انہوں نے پیڑتوں کی تصویر ہمارے سامنے پیش کیے جس کی بیسس پر جو باتیں کہی گئی وہ کافی انفارمیٹیو تھی پیڑتوں کے گردن پر کہنے چیلے کے نشان یہ سنکیت دے رہے تھے کہ اوپری کنائل دیت اچھی استثیت میں تھے اور ساتھ ہی ان کے بیچ بڑی دوری اس بات کا سنکیت تھے کہ جانور ایک وشال در تیندوا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ نشان کنائل نشان اوپری والے جتنے گہرے نہیں تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دیندوا کا نشان چپڑا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا یہ جانور دوارہ مانو مرز کو پلاتھمکتہ دینے کے سنبھاوت کارڑوں میں سے ایک ہو سکتا ہے یہ کچھ ایسے فیکٹ تھے جو کہ وہ انبھو والا وقت ہی پیش کر سکتا تھا حالانکہ ایک تیندوا اپنے پکڑ کو ایڈجشٹ کر سکتا ہے سچویشن کے ایکارڈنگ پھر بھی آشش داست نے جو باتیں کہیں اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا دو لوگوں کی ہتیاں کے بعد پورا تھلانک چھتر بھے سے گرسٹ ہو گیا بھے کا یہ ماحول اتنا اسپشت تھا کہ ہم باہر لون میں شائع پیتے ہوئے بھی اسے محسوس کر سکتے تھے اپنے آگمر کے پہلے ہی دن ہم یہ دیکھ کر آشش رہ شکت تھے کہ ہماری آنکھیں اور کان ہر چھوٹی بڑی بات کو دھیان سے دیکھ رہے تھے اور ایسی چیزوں کو دیکھ رہے تھے جن پر پہلے کبھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے خود کو پچھلے کئی سالوں میں اپنے آس پاس کے ماحول کے بیٹی اتنا چاکس نہیں دیکھا تھا اور وہاں بیٹھے انڈی لوگوں کا نظریہ بھی اس سے بہت الگ نہیں تھا تیندوہ کا پہلا شکار پچیز ورشی محلہ تھی جس کی ہتیا 18 جلائے 2013 کو تھاچ دھار میں کی گئی تھی دن کے آخری گھٹوں میں جب موسم خراب تھا محلہ کھیت میں اپنے نیمت کاملے ویس تھی آس پاس لمبی گھاس تھی جس سے شکار کو گھات لگانے کیلئے پریابت جکھا مل گئی آس پاس کوئی اور نہ ہونے کے کارن تیندوہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اسے اپنے جبڑے میں جکڑ لیا اور پاس کے نالے میں کھشکن لے گیا تھاچ دھار تھوناگن سے لگ بگ چار کلومیٹر دور تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک کچھی سڑک پر اوپر کی اور ڈرائیف کرنا پڑتا تھا جس میں کئی کھڑی کیچر بھری اور فسلم بھری جگہ تھی جو بلسات کے موسم میں آسانی سے پار کرنے کی یوگی نہیں تھے فیل بتانا چاہوں گا کہ تھوناگ میں سیڑیدار کھیٹ آواسی چھتر سے سٹے ہوئے تھے اور وہاں مہیلا شاید اس چھتر میں کام کرنے میں ویست تھی جب وہاں چھپے اس جانور نے چھلاگ لگائی اور اسے اپنے ساتھ لے گیا اس نے اسے نالے میں کھیچھ لیا اور مہیلا کے شریر سے کچھ کلو مارس کھانے میں کامیاب رہا تین دوے نے اپنے آس پاس کے علاقے کو اچھی طرح سے میپ کیا تھا اور شکار اتنے سٹکتہ سے کیا گیا تھا کہ آس پاس کے لوگوں کو ایک چیخ بھی نہیں سنائے دی ایک چھوٹی سی آواز آس پاس کے کھیٹوں میں کام کرنے والوں کو آسانی سے سنائی دے سکتی تھی اگر آواز یہ چھتر میں رہنے والوں کو نہیں لیکن آس شریر جنک روپ سے جب یہ کھٹا ہوئی تو کوئی بھی نوٹس نہیں کر سکا ویسے تو اس گھٹنا کی وشترت جانکاری ہمارے پاس نہیں تھی لیکن مانو مانس کا سیون عظمات کا سنگیت تھا کہ یہ کوئی درکھٹنا نہیں تھی اس کے بعد 22 جولائے کو تھناغ سے قریب 14 کلو میڈل دور شکاوری گاؤں میں ایک ویٹ تک گھائل ہو گیا یہ دونوں جگہو یعنی تھاچدھار اور شکاوری تھناغ کے پاس پہلے والے لدی باکھلی کھٹ سے سٹے ہوئے تھے دوسرے شکاور جو 24 جولائے 2013 کو دربھاگی سے مر گئی بونالی دھار گاؤں کی ایک بزرگ مہلا تھی وہ ایک حملے میں ماری گئی جس کی یوجنا بہت ہی ساؤدھانی سے بنائی گئی تھی اور جسے سٹکتہ کے ساتھ کشلتہ پوروک انجام دیا گیا تھا بونالی دھار تھونارگ سے لگ بھک آٹھ کیلومیٹر دور تھا جہاں اس مہلا کا گھر ایک تینے پر تھا جس کے ایک طرف ایک باہری رسوئی تھی پہاڑیوں میں ہم ابھی بھی مکھی بھمر کے باہر رسوئی اور باتروم بنا ہوا پاتے ہیں لوگ کبھی بھی جوتے پہن کر رسوئی میں پرویش نہیں کرتے اور شوچانے کچھ دوری پر بریفے ہوتے ہیں رسوئی سے سٹا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر تھا جو گھات لگانے کے لیے ایک دم صحیح جگہ تھی رسوئی کی دیواروں کے کارن باہر لٹکے بند کی مند روشنی اس اسطحان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی جہاں یہ شکٹان استیت تھی یہاں اندھیرے میں راکچس صحیح سمیہ کا پتکچھا میں چھپ کر پیشا کر رہا تھا پچپر ورشی مہلا نے اپنے پتھی کے ساتھ شام کا کھانا ختم کیا اور رسوئی کی صفائے میں ویست ہو گئی کام ختم کرنے کے بعد رات قریب نو بچے وہ رسوئی سے باہر آئی تو اس کے پتھی پاس میں ہی کھڑے تھے جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے کے لئے موڑی جانور نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے سیڑی دار کھیتوں میں لے گیا گھات لگا کر کیے گئے حملے میں بھرمیت اور چوکی اس کی پتی نے چون مچایا اور جانور کے پیچھے دو پڑا بورے بالوں والے اس ویپتی کے اس سہاں سے کاری نے تیندوے کو بھاگنے پر مجمور کر دیا لیکن محیلہ تب تک گلہ گھوٹ نے گھائل ہونے اور صدمے سے اپنی جان گوا شکی تھی پہلے سے ہی دو انسانوں کے ہتھیا ہونے کے قارن علاقے میں دہشت کا ماحول تھا اور لوگ ویروت کرنے اور اس تیندوے کو ترند ہتم کرنے کی مانگ کرنے کے لئے سڑکوں پر اتر آئے تھے اس تھانی پرشاسن کو پہلے سے ہی لوگوں کے ویروت اور سڑک جام سے نپٹنے میں کٹن سوسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو پہلے شکار اور اس کے بعد آدم خور کے حملوں کے بعد ہوا تھا لوگوں کے آکرم اور گھوڑے سے لڑائے میں اس تتھی گمبیر ہو گئے تھی اگر جانور کو پکڑنے یا مارنے کیلئے ترند قدم نہیں اٹھائے گئے تو اس تتھی نیانترن سے باہر ہو سکتی تھی پہلے آوشکتہ کے روپ میں مکہ ونیچی وارڈن نے پہلے ہی دندوے کو آدم خور گھوشت کر دیا تھا اور اسے مارنے کیلئے شوٹروں کے ٹین تینات تھی اس اس تر پر ہے بلکہ وہی یوچنا بدھ طریقے سے کی گئی حتی آئے تھی تین دوہ آدم خور کیوں بنا تھا یہ ابھی بھی اگیا تھا پھر بھی ایک آشنکاتھی کی جانور شاندک روپ سے آسک چھم ہوگا اور اپنے نیچرل شکار کو پکڑنے ہی پا رہا ہوگا اس لیے وہاں انسانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جینگل میں نیچرل شکار کی کمی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہاں انسانوں کو اپنا شکار بنانے لگا حالانکہ اس اسطر پر ہمارے آپریشن کا دھیان مانرو جیون کو اور ادھک نقصان سے بچانا اور دنہ دیری کے اس سنگرش کی اسطحے کا سامنا سرشت کرنا تھا اسطحانی ون آدھگاریوں نے اور ادھک مانرو جیون کے نقصان کو روکنے کے لیے پہلے یہ آوشک اپائی کر لیے تھے بیٹھک آیوجت کی گئی اور لوگوں کو ساودھان رہنے اور سریعاست کے بعد بہار نہ نکرنے کے لیے صلاحہ جاری کی گئے مکھی روپ سے چھوٹے بچوں اور مہلاؤں کے معاملے میں آوشک ساودھانی برتے پر زور دیا گیا کئی اسطحانوں پر جان پنجریں پہلے اسی لرہنے جا چکے تھیں اور آس پاس سے اور پنجریں منوائے گئے آدم خورت تین دوئے کی پہشان کے بارے میں جانکاری ابھی تک اسپشت نہیں تھی حالانکہ دھولانکہ چھتر میں آدم خورت تین دوئے کے اسطحے اور ایکٹیوٹی کے بارے میں کوئی اسپشتہ نہیں تھی اور ہماری پہلی پرائیٹی تھی کہ اس جانور کو جتنے جلدی ہو سکے پکڑنا اور اس کے لیے ہم نے جو کچھ کیا وہ سن کر آپ کے راؤںٹے کھاڑے ہو جائے گے پر وہ دن دوئے اتنا آسان شکار نہیں تھا ہمارے لیے جتنا ہم سوچ رہے تھے اور آگے جو کچھ ہوا وہ دل دہانے کے لیے کافی ہے دوستو اگلے پارٹ پہ ہم جانیں گے اس کے آگے کہانی تل دین واش دیس ویڈیو شیئر اینڈ کمنٹ کہ آپ رہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں تھانک یو سو ماشکہ